جی ویڈیو کے شروع میں میں ایک بات بولوں گا اگر مزہ لینا ہے نا ریال کا مزید تو مزید چند دن مت بھیجیے گا چند دن روکر رکھیں اور دوسری بات یہ اگر آپ وہاں سعودری بینکوں سے ڈالر مل جاتے آپ یعنی کہ ریال کو ڈالر میں ایکسچینج کروا سکتے ہیں اگر ڈالر لے کر اپنے پاس رکھنے سیف کر لیں تو پھر تو مزہ دوبالہ ہو جیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے بہلے ہم ڈالر کے مطلب کی بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں یعنی کہ میں ڈالر ریٹ آج کافی دنوں کے بعد بھائی ایک ہی جگہ پر سٹیبل رہا یعنی کہ کل بھی تقریباً وہی ریٹ تھا آج میں تقریباً پانچ پیسے کم ہی ہوگا ہے کل کی نسبت اور یہ کافی دنوں کے بعد آپ ہونے کے یہ جو ریٹ سامنے آیا اور اس کے بعد اگر ہم ریال ریٹ کی بات کر لیں تو یار ایک بھائی مجھے کل کمیٹ کر کے بتا رہے تھے کہ بھائی کیا ریال سو پر جائے گا یار ایک چیز سمجھئے گا زیادہ دور نہیں جاتے ہیں ایک سال پرانی بات کرنے نا ایک سال پیسے چلے جائیں تو ریال کتنے کا تھا 42-43 حقیقت بات ہے یہاں زیادہ 45-46 کا ہوگا یعنی تو 42-43-44-45-46 اسی اراؤنڈ میں تھا ریال کا ریٹ یار ایک سال ایک سال کے اندر آج ریٹ اسی روپے پلس میں ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک سال پہلے اگر آپ دو ہزار کے پاکستان پیسے بھیج رہے تھے اسی یا پچاسی ہزار بن رہا تھا ابھی آپ دو ہزار ریال بھیج رہے ہیں تو کتنا بن رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ڈیفرنٹ دیکھ لیں بھائی تقریبا تقریبا پجتر سے اسی ہزار روپے کا ڈیفرنٹ ہے ایک سال کے اندر آپ کی سیلری اتنی بڑھ گئی ہے خود بخود آپ وہی کمارے ہیں جو آج سے ایک سال پہلے کمارے تھے تو پاکستان میں مہنگائی ہو گئی آپ کو کیسی سے ٹینشن ہے پردیسیوں کو اس حساب سے سیلری بڑھتی ہے مہنگائی ہوتی ہے فیملی کے خرچے بڑھتی ہے لیکن اس حساب سے سیلری بڑھتی ہے ہماری تو سوچنے والی بات ہے نا تو یہ مشکل تو اس کے لیے ہے جو پاکستان میں رہ کر کما کر خرچ کریں اب بارہل اگر ریالر کے مطلق بات کریں تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ دکھا رہا ہوں ساتھ میں آج کا اکاسی روپے بہتر پیسے پاکستانی روپے انڈیا کے بات کریں تو بائیس اپنے تھمڈل میں جیسے کہ پڑھا ایٹی فائیف وہ بھی اب ہوتا تھا ہوں میں بنگلدشی ٹکا انتیس کے قریب ہے ابھی جو تھمڈل میں آپ نے پڑھا جی ایٹی فائیف ایٹی فائیف اس وقت آپ سعودی ریبیا سے ریال لے کر آجیں پانچ ہزار ریال پاکستان میں لاکر چینج کروا لیں آپ کو پچاسی روپے مل جے گا ریٹ جی پچاسی روپے اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس وقت پاکستان میں اور اگر آپ بائی کرنا چاہا رہے ہیں تو اٹھاسی اسٹاسی اٹھاسی بول رہے ہیں اس میں دیں گے اگر ہم بات کریں مختلف بینکوں کے حساب سے تو وہ آپ کو میں بتا دوں جی سب سے پہلے بینک جزیرا فوری بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے چھاسی پیسے ہو چکا ہے دس سترہ اور تئیسی ریال فیژ کے ساتھ اگر بات کریں اسٹیسی پے کی تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے سنتالیس پیسے دس سترہ اور تئیسی ریال فیژ کے ساتھ فوری بینک mia رہاں چہاسی ریٹ دے رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میں نے تو گوری اب کیا ہے اکاسی کے قریب پہنچ چکا ہے راجی بینک کی بات کریں جو اسی روپے تیتیس پیسے ریٹ ہے آج کا دس سترہ اور تین سی رنس پیس کے ساتھ کل ایک بھائی مجھے راجی بین کا ریٹ بتا رہے تھے کمنٹ کر کے اسی روپے پچپن پیسے تقریبا لیکن آج کل میں نے کم بتایا تھا اس سے بھی آج اسی روپے تیتیس پیسے شو ہو رہا ہے میں مختلف ویڈیزوں میں بولتا ہوں جو میں ریٹ بتاتا ہوں اس میں دس بیس پیسے کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے جو میں کوئی ریٹ بتا رہا ہوں میں آپ یہ آپ کو راجی کا ریٹ بتا رہا ہوں اسی روپے تیتیس پیسے آپ بھیجیں جائیں گے وہاں پر آپ کو اناسی روپے مل ایسا نہیں ہوگا یہاں وہاں پر آپ کو ترہ سی روپے مل نہیں دس بیس پیسے کا آگر پیچھا ہو سکتا ہے اگر بات کریں چلو بڑے ہی ہیں بہرحال بات یہ ہے اگر وہ بھائی بتا رہا تھا تو ویسٹرن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے ستاسی پیسے یہ بھی اکاسی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور دس سترہ اسی روپے کہتر پیسے دس سترہ اور تیس سترہ فیس کے ساتھ اگر بات کریں ٹیلی مری یعنی کہ اے این بی بینکی تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے سятиس پیسے دس سترہ اور تیسرہ ان کی بھی فیس ہے اگر آپ انجاز بینکر ریٹ جانا چاہ رہے ہیں تو آج کا 80 روپے 43 پیسے 10-17 اور 23 رفیس کے ساتھ اگر کوئی پیک کی بات کریں تو کوئی پیک آج کریں 80 روپے 67 پیسے ہائی ریٹ ہے ان کا بھی اور ان کی بھی 10-17 اور 23 رفیس ہے میں جیسا کے ویڈیو کے شروع بھی بتا چکا ہوں اگر مزہ لینا ہے تو چند دن بیٹ کر لیں